حاضر حد لفظ کے شروع میں آپ اس حاضر کو بڑھا لیجئے آپ کہیں کہ حاضر پیتن اسی عمالت کے بارے میں آپ کو سمجھ پہ نہیں آرہا کہ یہ کیا ہے تو آپ کہیں کہ ما حاضر جواب دیے گا حاضر پیتن بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرحبا بکم یا اخوانی و اخواتی في هذا البرنامج المبارک برنامج التحدث باللغة العربية محترم ناظرین میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں عربک سپیکنگ کورس کے اس اپیسوڈ میں امید ہے کہ آپ بخیر و آفیت ہوں گے اور ہمارے اس پروگرام سے بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے ناظرین اکرام پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے ضمیروں کو ملانے کی مشق کی تھی آئیے اب ان ضمیروں کو ملا کر ہم جملے بنانے کی مشق کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لینا چاہیں گے ہوا کو ہوا کو جب ملائیں گے تو ہو ہو جائے گا کتاب ہو یا ہی ہو جائے گا جیسے کتابی کتابی ہی اس کی کتاب میں علیہی لہو ہمیں کہنا ہے محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اب آگے ہم واو لگا دیں گے اس کے بعد ہمیں کہنا ہے کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں تو ہمیں کیا کہنا ہوگا آئیت دیکھتے ہیں محمد عبداللہ ورسولہ محمد عبداللہ ورسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں القرآن کتاب اللہ ونورہ القرآن کتاب اللہ ونورہ قرآن اللہ کی کتاب ہے ونورہ اور اس کا نور ہے تو ناظرین کرام اس طریقے سے ہم ہوا کو ملا کر استعمال کر سکتے ہیں آئیے ہم مزید جملے لیتے ہیں اور مختلف انداز میں ہوا ضمیر کو ملانے کی مشق کرتے ہیں اگلا جملہ جملہ لیتے ہیں زید سنن علالکرسی زید کرسی پر ہے وَأَمَامَهُ دیکھیں امامہ آ گیا یہاں پر اور امامہ اور اس کے سامنے وَأَمَامَهُ اور اس کے سامنے کتابوہو اور اس کے سامنے اس کی کتاب ہے ناظرین اکرام اس لائن میں ہم نے دو جملوں کو استعمال کیا ہے ایک ہے زید علالکرسی زید کرسی پر ہے یہ ایک جملہ ہو گیا پھر وَاو کے ذریعے سے اس کو اگلے جملے سے جوڑا جا رہا ہے وَأَمَامَهُ امامہو کتابوہو اور اس کے آگے اس کی کتاب ہے تو امامہو کتابوہو یہ دوسرا جملہ ہو گیا آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہاں پر جملے کے پہلے حصے میں بھی جملے کے دوسرے حصے میں بھی ضمیر کو ملا کر استعمال کیا ہے مضافلے کی شکل میں وَأَمَامَهُ کتابوہو اور اس کے سامنے اس کی کتاب ہے اسی طریقے سے ہم کتابوہو کو پہلے بھی رکھ سکتے ہیں وَأَمَامَهُ اور اس کی کتاب اس کے سامنے ہے وَأَمَامَهُ اور اس کی کتاب اس کے ساتھ ہے وَأَمَامَهُ اور اس کی کتاب اس کے پاس ہے عِنْدَهُ تو اس طریقے سے ہم ہو کو لے کر جملے بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے آئیے اب ہم اگلا جملہ لیتے ہیں حَامِدُنْ عَلَى السَّرِیْرِ حَامِدْ بیٹھ پر ہے وَأَمِدُنْ میں جو علف ہوتا ہے جب ابنن کو کسی پچھلے والے لفظ سے ملا کر پڑھتے ہیں تو یہ علف گر جاتا ہے وَأَبْنُهُ جیسے بولتے ہیں مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُو تو وہاں پر اس طریقے سے نہیں بولتے ہیں مُحَمَّدُ اِبْنُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ اسی طریقے سے ہم نے یہاں بولا وَأَبْنُهُ مَعَهُ وَأَبْنُهُ عِنْدَهُ اور اس کا بیٹا اس کے پاس ہے یا اس کے ساتھ ہے آئیے اسی طرز پر ہم ایک دو جملے اور لیتے ہیں خالد مُحَمَّدِسُ یہ ایک جملہ ہو گیا خالد ایک انجینئر ہے وَعِنْدَهُ خِبْرَتُ یہ ایک نئے لفظ ہے آپ اسے نوٹ کر لیں خِبْرَتُ کے معنی ہوتے ہیں تجربہ ایکسپیرینس وَعِنْدَهُ خِبْرَتُ فِي الْحَنْدَسَتِ ہندسہ ہندسہ کے معنی ہوتے ہیں انجینئرنگ مُحَنْدِس انجینئر اور ہندسة انجینئرنگ خالد مُحَنْدِس وَعِنْدَهُ خِبْرَتُ فِي الْحَنْدَسَةِ خالد ایک انجینئر ہے اور اس کے پاس انجینئرنگ میں مہارت ہے تجربہ ہے ایکسپیرینس ہے اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں حامد طبیب وَعِنْدَهُ خِبْرَتُ فِي الْطِبِّ طبی طب کے معنی ہوتے ہیں ڈوکٹری حامد طبیب حامد ایک ڈوکٹر ہے وَعِنْدَهُ خِبْرَتُ فِي الْطِبِّ اسی طریقے سے آپ اس طریقے کے بے شمار جملے بنا سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں حامد تاجر وَعِنْدَهُ خِبْرَتُ فِي الْطِجَارَةَ حامد حَلَّاقٌ وَعِنْدَهُ خِبْرَتٌ فِي الْحِلَاقَ حَلَّاق کے معنی ہوتے ہیں بال کاٹنے والا حامد سباق وَعِنْدَهُ خِبْرَتٌ فِي السِّبَاقَ سباقُن کے معنی پِلَمْبَر اور سِبَاقَ پِلَمْبَرِ پِلَمْبَر والا کَام مُحَمَّدٌ سَبَّاغٌ وَعِنْدَهُ خِبْرَتٌ فِي السِّبَاغَ مُحَمَّد پینٹر ہے اور اس کے پاس پینٹنگ کا تجربہ ہے ناظرین اکرام اسی طریقے سے ہم کسی خاتون کا نام بھی یہاں پر رکھ سکتے ہیں جیسے ہم کہہ سکتے ہیں فاطمہ طبیبت وَعِنْدَهَا خِبْرَتٌ فِي الطِب فِي الطِب وَعِنْدَهَا خِبْرَتٌ فِي الطِب فاطمہ ایک ڈوکٹر ہے اور اس کے پاس طب میں ایکسپیرینس ہے ناظرین اکرام اگر ہمیں فاطمہ کے بارے میں کہنا ہوگا کہ فاطمہ ڈوکٹر ہے تو ہم وہاں طبیبن نہیں کہیں گے بلکہ اس کے آگے ہم گولتا لگا دیں گے طبیبتن ہو جائے گا اس کے بارے میں ہم تفصیلی بحث کریں گے آئندہ کے کسی اپیسوڈ میں انشاءاللہ پھلحال آپ اتنا سمجھ لیں اگر ہمیں کہنا ہو فاطمہ ڈوکٹر ہے تو ہم کہیں گے فاطمہ تو فبیبتن فاطمہ تو طبیبن نہیں کہیں گے وَإِنْدَهَا خِبْرَةٌ فِي الطِب اسی طریقے سے آپ اندہا کے ذریعے سے مزید جملے بنا سکتے ہیں آئیے اب ہم کعا کی مشکل کرتے ہیں یعنی انتا کو کسی لفظ کے ساتھ جوڑ کر پھر اس کے جملے بناتے ہیں کعا کے ذریعے سے ہم کسی کا نام پوچھ سکتے ہیں مسمو کا جیسا کہ پہلے بھی آ چکا ہے ہمیں کسی کا نام پوچھنا ہے تو کاف سے پہلے اسم آئے گا مسمو کا آپ کا نام کیا ہے کیف حالو کا کیفہ یعنی ہاؤ حالو کا آپ کا حال کیف حالو کا آپ کا حال کیسا ہے کیف حالو کا کیف حالو کی آپ کا حال کیسا ہے کیف جوالوک آپ کا موبائل کیسا ہے کیف غرفتک آپ کا کمرہ کیسا ہے کیف بیتک کیف منزلک منزل کے معنی بھی گھر کے آتے ہیں کیف حاسوبک آپ کا لیپ ٹوپ یا کمپیوٹر کیسا ہے کیف ملعبک آپ کا اسٹیڈیم کیسا ہے کیف ملعبک اسی طریقے سے آپ کاف کے ساتھ کسی چیز کو جوڑ کر کیفہ کے ذریعے سے یا مازا کے ذریعے سے بہت سارے سوال کر سکتے ہیں آئیے اب ہم ایک دوسرے انداز سے کاف کی مشک کرتے ہیں ہمیں اگر کسی سے پوچھنا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے تو ہم کہیں گے ماذا عندک آپ کے پاس کیا ہے ماذا عندک آپ کے پاس کیا ہے وہ جواب دے سکتا ہے اندی مالن اندی بیتن اندی شقتن شقتن کے معنی ہوتے ہیں فلیٹ اندی شقتن اندی ولدن اندی زوجتن اندی بنتن اندی امن معی والدن اندی تجارتن اندی عملن جب بھی کاف کے ذریعے سے جب بھی سوال میں کاف کو استعمال کیا جائے گا تو آپ جواب میں یا کو استعمال کر سکتے ہیں یا متکلم کو اب جیسے آپ سے سوال کیا گیا کیف حالک تو آپ جواب میں کہہ سکتے ہیں انا بخیر انا بخیر والحمدللہ کیف حالک انا طیب کیف حالک انا طیب ناظرین اکرام آپ کے پاس کسی کا فون آتا ہے اور آپ فون نصیب کرتے ہیں تو آپ عربی میں سب سے پہلے کہیں گے مرحبا یعنی ہیلو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پھر آپ کو یہ پوچھنا ہے کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں یا آپ کون ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں ممعی من معی جب نون ساکن کے بعد میم آ جاتا ہے تو نون کی آواز بند ہو جاتی ہے اور نون کو میم میں ہی ملا دیتے ہیں ممعی ممعی یعنی میرے ساتھ کون ہے ممعی میرے ساتھ کون ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کا نام کیا ہے تو آپ ممعی بھی کہہ سکتے ہیں اور مسمو کا بھی کہہ سکتے ہیں جب کسی کا فون آپ کے پاس آئے گا اگر یہی سوال آپ سے کر لیا جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں یعنی آپ کے ساتھ محمود بات کر رہا ہے آپ کے ساتھ فاطمہ بات کر رہی ہے اسی طریقے سے ناظرین کرام جب ہم اپنا تعرف کہیں پر کراتے ہیں تو عربی زبان میں اس کے لیے ہیں یہ نہیں کہا جاتا کہ انا فلان انا حامد انا محمود حالانکہ آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اگر آپ دوسرے انداز سے کہیں گے تو اور بہتر سمجھا جائے گا وہ دوسرا انداز کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کاف کا استعمال کرتے ہوئے اپنا تعرف کرائیں وہ کیسے وہ اس طرح اخن اخن کے معنی ہوتے ہیں بھائی تو آپ اخو کا کہہ سکتے ہیں اخن ایک ایسا لفظ ہے کہ جب اس کو ہم کاف کے ساتھ جوڑیں گے تو وہاں پر عام حالات میں واو آ جائے گا اخو کا اخو کا نہیں کہیں گے اخو کا نہیں کہہ جائے گا بلکہ اخو کا کہہ جائے گا اسی طریقے سے ابن کا لفظ بھی ہے اسے ابو کا بولا جائے گا ابن یعنی والد تو جب ہم اسے کاف کے ساتھ جوڑیں گے تو ہوگا ابو کا اسی طریقے سے کسی کا نام اگر ہم لگائیں گے تو ہو جائے گا اور اگر اس پر حرف جر داخل ہو جائے گا تو یہ واو یا سے بدل جائے گا اس طرح کے چھے اسما ہوتے ہیں جو آپ عربی گرامر کی کلاس میں سیکھ چکے ہوں گے اخو کا یعنی آپ کا بھائی ابو کا تمہارے والد تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ اپنا تعرف کرانا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پر اخو کا یہ ترقیب استعمال کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں اخو کا حامدن اخو کا حامدن یعنی آپ کا بھائی حامد ہے انا کہنے کے بجائے اخو کا میں زیادہ اپنایت پائی جاتی ہے اور زیادہ محبت پائی جاتی ہے ناظرین اکرام اسی طریقے سے اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو آپ کہیں گے انا معاکا انا معاکا اس سے پہلے بھی آ چکا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں انا معاکا اللہ معاکا اللہ معاکا الرب معاکا زید آپ کے ساتھ ہے ناظرین اکرام اسی طریقے سے اگر آپ کے سامنے کوئی بات کرتا ہے اور اس کی بات بہت اچھی ہے یا وہ کوئی رائے دیتا ہے اس کی رائے بہت اچھی ہے تو آپ وہاں پر بھی کاف استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں قول کے معنی ہوتے ہیں بات قول کا صحیح یعنی آپ کی بات درست ہے اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں رأیوکا رأیوکا صدید آپ کی رائے درست ہے آپ کی رائے بہت نفی طلی ہے رأیوکا صدید رأیوکا صدید آپ کسی کے موبائل کی تعریف کرنا چاہتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں جوالوکا جمیل جوالوکا جمیل بیتوکا جمیل آپ کسی کے گھر میں انٹر ہوتے ہیں گھر بہت پسند آتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں ماشاءاللہ بیتوکا جمیل ماشاءاللہ غرفتوکا جمیلت ماشاءاللہ اس طریقے سے آپ کسی کی چیز کی تعریف کر سکتے ہیں اور اس سے بھی اوپر جا کر آپ تعریف کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ممتاز کا لفظ آتا ہے ممتاز رأیوکا ممتاز قولوکا ممتاز کلاموکا ممتاز اسی طریقے سے اگر آپ کسی سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں آپ کا دوست ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں انا صدیقک انا صدیقکا انا صدیقک میں آپ کا ساتھی ہوں انا زمیلک آپ کسی اپنے ساتھی سے کلاس میٹ سے ایک زمانے کے بعد ملتے ہیں اور وہ آپ کو نہیں پہچان پاتا ہے اسے آپ یاد دلاتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں انا زمیلک ما عرفتنی ما عرفتنی یعنی آپ نے مجھے پہچانا نہیں انا زمیلک انا زمیلکا فی المدرسہ انا زمیلکا فی الجامعہ انا زمیلکا فی الطفولہ فی الطفولہ طفولتن کے معنی آتے ہیں بچپن طفولتن بچپن آپ اسے یاد دلاتے ہیں میں تمہارا بچپن کا ساتھی ہوں انا زمیلکا فی الطفولہ انا زمیلکا فی الملعب یعنی میں تمہارا اسٹریڈیم کا ساتھی ہوں یعنی کھیل کا ساتھی ہوں انا زمیلکا فی العمل میں تمہارا ورک کا ساتھی ہوں میں کمپنی کا ساتھی ہوں فی لگا کر آپ وہ چیز بڑھا سکتے ہیں جہاں پر آپ اس کے ساتھی رہے ہیں یا اسی جملے کو دوسرے انداز میں آپ اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں یعنی تم میرے دوست ہو تم میرے ساتھی ہو انت زمیلی فی العمل انت زمیلی فی الدراسہ دراسہ یعنی تعلیم اسٹڈی پڑھائی انت زمیلی فی الدراسہ انت زمیلی فی الوظیفہ وظیفتن کے معنی آتے ہیں جعب وظیفتن وظیفتن یعنی جعب جیسے آپ سے کسی نے پوچھا ما عملوکا آپ کا کام کیا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں اندی وظیفہ میرے پاس ایک جوب ہے اگر کوئی انٹرنیشنل کمپنی ہے تو آپ العالمیہ کے لفظ وہاں پر لگا سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ تفصیل سے آئندہ کسی اپیسوڈ میں بات کریں گے ناظرین اکرام ایک لفظ ہے جدہ یہ لفظ آپ کو بہت زیادہ کام آنے والا ہے عربی بول چال میں اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا جدہ آئیے ہم اسے لکھ کر بتاتے ہیں جدہ جدہ کے معنی ہوتے ہیں بہت یہ اصل میں جدن ہوتا ہے لیکن عربی بولنے کا یہ قائدہ ہے کہ جب کسی لفظ کا آخر میں دو زبر ہوں اور اس کو وقف کیا جائے تو وہاں پر جدہ بولا جاتا ہے جدہ جیسے کتاباں کو ہم وقف کریں گے تو کتاباں ہو جائے گا قلمن پر ہم وقف کریں گے تو وہ قلمہ ہو جائے گا رسولن پر وقف کریں گے تو رسول اللہ ہو جائے گا قرآن مجید میں اس کی بہت سی مثالیں آپ کے سامنے سے گزرتی ہوں گی تو جب ہم بولتے ہیں تو جدن بھی بول سکتے ہیں لیکن عام طور پر اس کو جدہ بولا جاتا ہے انگلیش میں اس کے لیے very کا لفظ آتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں it is very good very very important very important یعنی بہت زیادہ اہم بہت زیادہ اہم تو ایسے موقع پر جدہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جیسے ہم کہہ سکتے ہیں الجوال آپ کو کسی کا موبائل بہت زیادہ پسند آتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں الجوال جمیل لیکن بہت ہی زیادہ پسند آتا ہے تو آپ کہیں گے الجوال جمیل جدہ البیت جمیل جدہ القطار سریع جدہ سریعن کے معنی ہوتے ہیں تیز تو قطار کے معنی ہوتے ہیں ٹرین القطار القطار سریع جدہ یعنی ٹرین بہت تیز ہے اسی طریقے سے جملے کے دوسرے حصے کے بعد ہم جدن کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں جیسے ہمیں کہنا ہے کہ استاذ بہت ماہر ہے تو ہم کہیں گے الاستاذ ماہر جدہ ناظرین اکرام آج کے اس اپیسوڈ میں بسیدنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ اپیسوڈ میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں